آخر کس کی حمد ہے کہ وہ یہ جدرت کرے جس کسی نے کیا ہے یہ اسے حساب دینا پڑے گا والدہ سلطان آپ ٹھیک ہے سن سکتی ہے مجھے کیا کمرال اپتال ہوش میں کیوں نہیں آئیں کیا ہوا انہیں کیا زہر دیا گیا ہے نہیں جو چیز والدہ سلطان کو پریشان کر رہی ہے اس نے انہیں کمزور کر دیا ہے لیکن لیکن یہ ٹھیک ہے آپ کو ان کا خیال رکھنا ہوگا انہیں تھوڑی دیر آرام کرنے دیں میری بات سنیں انہیں پریشانیوں سے دور رکھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پھر میں جا کر والدہ سلطان کے لیے بہترین کھانا بنوا دیو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ملہون اور پالا کے بارے میں مجھے بتاؤ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہاں مجھے ہر بات کی خبر دو ایسا مت کریں بینگے خاتون ایسا مت کیجئے تمہیں بھائی کی فکر نہیں ہے اسما یہ سب ایک چال ہے بالا خاتون اور ملون خاتون والدہ سلطان کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں اور بھی کچھ ہے بالا آہستہ مہنگے خاتون آہستہ اب جا چکی ہے بالا خاتون مسئلہ کیا ہے یہ ایک جال تھا والدہ سلطان بالا کی یہاں آنے کا مقصد صرف آپ سے آپ کی مہر لینا تھا جاو بالا خاتون کو ڈھون کر میرے پاس لے کر آؤ جب تک وہ باقی بیل نہ جائے واپس پتا نا میرے پاسل Daarوں نے بھائی نا بالا دل کا کتے ہیں والا سلطان والدہ آلچچیک آپ یہاں کیا کر رہی ہے تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے ہاں تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا میں کچھ نہیں جانتی بالا خاتون نے یہ مجھے دیا بالا نے بالا نے بالا اسمان صاحب مالا آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہوں سب ٹھیک ہے شکر ہیں ایک اب باتاؤ زہرا مہار حاصل کرلی تمہیں اب یہ مہار ہمارے پاس ہے اوہ ماشا اللہ اوہ اب ہم کیا کریں گے جناب وہ جو ہمارے کلے ہیں انہیں حاصل کیا جائے گا سلطان کی مہرب ہمارے ہاتھ ہے اب کوئی ہمارے ساتھ میں ٹھہر نہیں سکتا اس لئے میں تمہیں بلوائیا ہوں بالا خاتون علاودین بیٹے کے ساتھ مل کر بولوجہ حسار کلا واپس لے گے ملہون خاتون اور رہان بیٹے کے ساتھ مل کر کاراجہ حسار کلا ان سے واپس لے گے اور ہم بیلچک حاصل کرنے جائیں گے علاودین کے پروasion اسمن اسمن یایائی جا اسمن اور اور جائے یہ میرا قلعہ ہے اسبان تم اس طرح یہاں نہیں آسکتے بھول جاؤ یہ قلعہ تمہارا نہیں ہے کماندار یہ کیا ہو رہا ہے ایسے ہفاظت کرتے ہیں آپ پر بھلوسہ کیا گیا ہے یہاں جس چیز پر بھلوسہ کیا گیا ہے وہ تمہاری جان ہے عثمان سلطان کے حکم سے یہ قلعہ میری ملکیت ہے اس بار یہ اتنا آسان نہیں ہوگا سپائیوں نہ صرف پلچک کلا گاراجہ حصار کلا اور کولوجہ حصار کلا اب سے صرف اور صرف میری ملکیت میں ہے چلو چل کر درگا میں چلتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں وہیں لوٹیں گے ہمیں جانے دے جناب دیر ہو رہی ہے تلاشی لو السلام علیکم علیکم السلام کیا درویشوں نے کچھ غلط کیا ہے ہم وہی کریں گے جو ہمیں حکم ملا ہے تلاشی لے رہے ہیں ٹھیک ہے لے لیجی یہ سیو سے بھرا ہوا ہے یہ سیب لوگوں کے لیے ہیں ان کو بھی سیب دیں دیجئے جو درگا کا ہے وہ ہم نہیں لے سکتے میرے شیخ کیوں نہیں لے سکتے آپ بلکل لے سکتے ہیں یہ بھی سیبوں سے بھری ہوئی ہے یہ درگا کے لیے کافی ہوگی چلیے آپ سیب لے سکتے ہیں میرے شیخ آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ موسیقی 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 یہ واضح ہے اولو ہم قناہ عثمان صاحب کی حوالے کرتے ہیں موسیقی موسیقی نا صرف یہ بل جگلا موسیقی 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 باقی بھی دوسرے قلیں موسیقی پہلے ہی کی طرح پھر سے یاد رہے ہماری حکمرانی میں موسیقی 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 جاؤ اور کوئی گھر تلاش کرو آرام کرنے کے لئے سر پہ چھت تو ہونی چاہیے زرا محتاط رہنا یہ جاد رہے کے مار رہو گے تو بھیڑی جیر بھار دے گے جیر بھار دے گے جیر بھار دے گے جیر بھار دے گے